نمشکر میں ڈاکٹر ہیمن شرما آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں سیزنل فیور کے بارے میں سیزنل فیور کو ہم کیسے سمجھیں گے جیسے کہ موسم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ بکھار کا آنا یہ کیوں ہوتا ہے کیا قارن ہے کب تک چلے گا جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی میکسیمم لوگوں میں سیزنل فیور دیکھا گیا ہے بچوں میں دیکھا جاتا ہے بوڑوں میں جوانوں میں سب میں ہے ایک تو گلا خراب ہونا خانسی ہونا بلگم کا آنا بخار آنا یا کئی بار صرف بخار ہونا جوڑ درد ہونا سردرد ہونا اٹھ نہیں پانا پنکھا بھی برداشت نہیں ہونا کچھ کیس میں الٹی ہو جانا کچھ کیس میں دست ہو جانا یا پھر صرف خانسی ہے جو خام ہے جو چلے جا رہا ہے کوششن یہ اٹھتا ہے کیا دوائی لینے کے بعد بھی یہ چل رہا ہے پورا شریف ٹوٹ رہا ہے کیا کارن ہو سکتا ہے کیا یہ جانویوہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے مادھیم سے پورا جب بھی آپ کو کوئی سیزنل فیور ہوتا ہے یا کوئی فلو ہوتا ہے تو آپ کی بوڑی میں پیم ہونے لگتا ہے درد جب آپ دوائیاں لیتے ہیں تو آپ کے گلے میں خراش روم لگتے ہیں لگتے ہیں کاٹے چک رہے آپ کی ڈائیٹ بھی گر جاتی ہے فود انٹیک کم ہو جاتا ہے شریف تھر تھر کاپنے لگتا ہے کبھی گرمی لگ رہی ہے کبھی تھنڈ لگ رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بہت سارے کاؤزز ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈینگو وائرس ملیریا ٹھیک ہے ڈینگو کی وجہ سے ہو سکتا ہے ملیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے مریج کو ٹائفرڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر مریج کو ریسپیریٹری سنسیشل وائرس اپر ریسپیریٹری ڈریک ٹھیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا مریج کو ریکرنٹ ایلیجی تھی اور آپ سائنسائٹس ہو گیا اس سے ہو سکتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں نے بہت ساری چیزیں بول دی ہے پی بھائی ڈیٹیشن کی ہوتا ہے ہمیں کیا ہے ہمیں کیا ہے ہمیں کیسے پتا کریں سب سے پہلے کبھی بھی کوئی بخار ہوتا ہے جو آپ کا تین چار دن پر چل رہا ہے ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود بھی نہیں اتر رہا ہے تو اب آپ کے دماغ میں کون سی جانچ کروں ڈینگو کی کروں ملیریا کی کروں ٹائی فائڈ کی کروں ٹھیک ہے کون سو کریں تو بیسٹ انویسٹیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کم خرچے میں جانچ کرنا چاہتے ہیں تو گو بید سی بیسی سی بیسی میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پلیٹلیٹس کم تو نہیں ہو رہے ہیں اگر پلیٹلیٹس کم ہوتے جا رہے ہیں پچاس ہزار سے کم ہے چالیس ہزار سے کم ہے تو ڈڑنے کی بات ہے ایک لاکھ سے تھوڑے سے کم ہے نبیہ ہزار ہزی ہزار ہے تو آپ کو مونیٹرنگ کرنا ہوگا سی بیسی میں پلیٹلیٹس کم یہ امپورٹنٹ ہے پلیٹلیٹس نارمل ہے پھر بھی فیور آ رہا ہے ڈبلو بیسی بڑھ رہا ہے بیٹلیٹس کم ہے تو آپ ٹائی فائٹ تیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پیسہ ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فیور بکھار آ رہا ہے کبھی ٹھڑڑ لگتے کبھی ٹھڑڑ لگتے کبھی ٹھڑڑ لگتے کبھی ٹھڑڑ لگتے تو ملیریا ہو سکتے ٹھیک ہے تو آپ کو پہچاننا ہے کس طریقے یا آپ کو اُلٹی دست وغیرہ ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹائی فائٹ تو آپ ویڈال پہ جا سکتے ہیں ٹائی فائٹ کلچر کرا سکتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کریں گے کئی بار ہو سکتا ہے آپ کو ڈہنگو نہیں ہو ٹائی فائٹ نہیں ہو ملیریا بھی نہیں ہو ریسپریٹری سنسیشل وائرس بھی نہیں ہو پھر کیا ہو سکتا پھر کیا اوثر دیماغ میں اسا کوشن آئے گا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بائرل انفرکشن اب کوشن یہ آتا ہے کب تک پکڑے گا کچھ لوگوں کا خاصی چلتا ہی جاتا ہے چلتا ہی جاتا ہے جو خام ہوتا جاتا ہے تو دو ہفتے تین ہفتے بھی چل جاتا ہے پر جو میکسیمم فیور کا فریکویلسی ہے درد ہوگا بوڈی پین ہوگا وہ آپ کو ایک دن سے لے ساتھ دن تردائے اس میں بھی چوتھا پانچ وار چھتا دن جو جاوردست پین ہو سکتا ہے وہ جاوردست فیور سیمٹم آ سکتے انسپائٹ آف ٹریٹم ہے تو کیا یہ کیا اور کرنے ہمیں ایسا سیمٹم نہیں ہو ہمیں سیزنل فیور نہیں ہو اور اگر ہو تو ہمیں ایسا جروتی نہیں پڑے گا دوائی نہیں کریں possible آم سے ہے اگر آپ کو ایسا ہو گیا ہے تو اب کیا کریں اب اس سے بچے کیسے اس سے بچنے کے لیے ہوتا ہے نیوٹریشن بیسٹ اس کی علاوہ دیکھنا پڑے گا کیا کارن ہے کس وجہ سے کیور آیا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کارن کا ملیریا ہے انٹی ملیریا ہے ٹائفرڈ ہے انٹی بائیٹیکس ڈینگو ہے تو سیمٹم آٹک ٹریٹمنٹ ہے ریسٹریٹ ہے سنسیشل وائیرس ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ تو جو بھی کارن ہے یا گیسٹرو ایٹریٹس تو اس کا کارن تو جو بھی کارن ہے اس کو ہمیں میڈکیشن دیں گے ساتھ میں نیوٹریشن بوشت کریں گے ساتھ میں پیشنٹ کو بتایا جائے گا ہائیڈریشن مینٹین رکھنا ہے اگر آپ کو ڈیزیز لیور ڈیزیز لنگ ڈیزیز یا ہر ڈیزیز نہیں ہے تو پانی پیتا ہے تو نکل جائیں گے اور ویقنیس ناریل پانی لے سکتے ہیں چھاچ ہو گیا ناریل پانی لے سکتے ہیں ڈائیوٹیز وغیرہ نہیں ہیں تو ہائیڈریشن آپ کو مینٹین رکھنا جوس لے سکتے ہیں فروٹس کھا سکتے ہیں ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں اگر آپ کا کھانے پینے کا ڈائیٹ گر گیا تو ڈائیٹ مینٹین ہونا چاہتا ہے اس کے لئے نیوٹریشن جب آپ لیں لیں گے ڈائیٹ پوشت ہوتا ہے تو ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے سیزنل کیور کو کیا جا سکتا ہے اور اس میں کئی بار چھوٹے بچوں میں جن کا ڈائیٹ کی بھی تو سیپسس میں بھی جانے کے ساتھ ہوتے تو اس میں گھبرانہ نہیں ہے ایکسپٹ ڈاکٹر کا اپنیان لینا ہے اور اگر آپ کے بھی پریوار میں آپ کو سیزنل کیور ہوا ہے جیسے میں نے سیمٹمز باتا ہے ان میں سے کوئی سیمٹم میچ کرتے ہیں تو واتس اپ نمبر میرا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کریں ویڈیو اچھا لگتا لائک کریں سبسکرائب کر لیں اور بھی اپنے دوستوں میں ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو اگرنیس کے لیے اب یہ وائیرس ہو نہیں یہ آپ کو سیزنل کیور ہو نہیں تو اس لیم کیسے بچ سکتے ہیں یہ ایک بار بتا دیتا ہو ایک تو جب بھی آپ کھانا کھائیں گے ہاتھ دھول کے کھائیں گے آپ اپسے کوئی ہاتھ ملائے تو اس سے نمشکار کریں ہاتھ سیلو ٹرانسمنٹ ہوتا ہے کوئی crowded place کوئی خانس رہا ہے چھیک رہا ہے جو Corona میں پرینشن دیا گیا تو پہن سکتے ہیں پبلک پلیس سے دور رہنا ہے ہرمیشہ ہاتھ دھولنا ہے ہاتھ دھوتے رہنا ہے اچھی ساف سفائی اتنی ہے نا تو چلتا ہے چینل پہنے سبسکرائب کلیں ڈھنڈیوار 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 ڈھنڈیوار